بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج انگلیش گرامر میں ہمارا ٹاپک ہے ایجیکٹیو تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایجیکٹیو کی ڈیفنیشن کیا ہے ایجیکٹیو بیسکلی ایک موڈیفائر ہے ناؤن کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ it is a describing word یہ ایک بیان کرنے والا لفظ ہے انہینس کرتا ہے میننگ کو ناؤن کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے so we can say that it tells about the quality of the noun ناؤن کی quality کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے جیسے کہ for example میں یہ کہتی ہوں سارا's dress is beautiful تو اس جملے میں سارا کی dress کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کیسی ہے beautiful ہے تو beautiful noun ہے beautiful house, black board, white table, green dress یہ سارے اس ناؤن کے ساتھ جو پہلا لفظ آ رہا ہے وہ ایجیکٹیو ہے beautiful اور black ایجیکٹیو ہے house اور board یہ ناؤن ہے student جیسے ہمارے پاس verb کی forms ہوتی ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمارے پاس degrees ہوتی ہیں ایجیکٹیو کی تو آئیے دیکھتے ہیں ایجیکٹیو کی degrees کو سب سے پہلے نمبر پہ جو ہمارے پاس degree ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے positive degree positive degree simple کسی بھی quality کا بیان تو ہم کہہ سکتے ہیں it is the quality of anything کوئی بھی noun کی quality کسی بھی noun pronoun کی quality جیسے کہ کہا یہ جائے کہ اسلم is a clever boy وہ کیسا لڑکا ہے چلاک لڑکا ہے اسلم کی quality کو بیان کیا جا رہا ہے یہ پہلی stage ہے اس کو ہم positive degree کہیں گے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے comparative degree comparative degree میں ایک شخص کی quality کا دوسرے شخص کی اسی quality سے comparison کیا جاتا ہے یعنی کہ two qualities are compared for example اگر ہم positive degree میں کہتے ہیں کہ اسلم is a clever boy تو ہم comparative degree میں یوں کہیں گے کہ اسلم is cleverer than ali یعنی کہ اسلم علی سے زیادہ چلاک ہے اسلم اور علی کی cleverness کو یہاں پہ comparison کیا جا رہا ہے دونوں کی چلاکی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے comparative degree میں عمومن ہم ای آر کا اضافہ کر دیتے ہیں لیکن سب adjectives میں ایسا نہیں کرتے ہیں تیسے نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے superlative degree superlative degree the highest degree ہے adjective کی اس میں ایک شخص کی quality کا باقی سب کی qualities کے ساتھ comparison کیا جاتا ہے یہ یوں کہہ لیجئے more than two things are compared more than two qualities are compared for example اسلم is the cleverest boy in the class اسلم پوری کلاس میں سب سے زیادہ چلاک ترین لڑکا ہے اس جملے میں cleverest superlative degree ہے superlative degree سے پہلے عمومن دا کا استعمال کیا جاتا ہے clever positive degree کہلاتی ہے clever comparative degree ہے اور cleverest یہ superlative degree ہے adjective کی total تین ہی degrees ہیں تو آج کی topic میں ہم نے cover کیا adjective اور اس کی degrees کو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا ویڈیو کو like share اور subscribe کیجئے